اسلام علیکم نمشکار سوصفیہ کارل اگر ایونگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمیں جی سمیت جین صاحب نے جوائن کیا ہے سب سر کو جانتے ہیں سر کے چینل کو بھی دیکھتے رہتے ہیں بہت شکریہ جا جا پائیں نی ہاو نی ہاو نی ہاو نمستے ارزو جی کیسے آپ آئی ایم ویری گوڈ آج بس کانفرنس تھی میری وہ وہاں سے بھی واپس آیا ہوں دور دور کے آپ کے لیے بہت شکریہ سر آج ہم بات ذرا کریں گے کشمیر کی ہمارے کشمیر کی آپ کو بات کرنے کی ضرورت کیا ہے سر ہمارا بھی ہے سر آدھا ادھر بھی ہے تو اس لیے فیلال ہمارا بھی ہے وہ تو ہم نے اناؤنس کر دیا میرم وہ تو ہم نے اناؤنس کر دیا ہے نہیں میں اسی پہ بات کر رہی ہوں کہ جو اناؤنس کیا ہے آپ کے خیال سے اس میں کتنی جان ہے اس اناؤنسمنٹ کے اندر اور اگر ایسے ہی آسان کام ہوتا تو آپ کی خیال سے بہت ٹائم پہلے نہ ہو گیا ہوتا ویسے خیال پاکستان میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا کوئی نہ کوئی سولیشن ہو جانا چاہیے آپ کی خیال سے جو بات کی امیش شاہ صاحب نے کی ہے تو ان کے اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے لیتے ہیں آرزو جی دوسری بار سٹیٹمنٹ آئی ہے امیش شاہ جی کی پہلی آئی تھی جب انہوں نے بات کری تھی تین سو ستر کی اور پینتیس کی وہ بھی ایسے معاملہ تھا جہاں پر پاکستان اور جو کشمیری ہیں وہ بولتے تھے یہ اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کو ٹچ ہی نہیں کر سکتا ہمیش شاہ جنہیں ٹچ کو انہوں نے بولا ٹچ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں ہم ٹچ نہیں کرتے انہوں نے اٹھا کے پھانڑ کے پھینک دیا اس کو کیا وہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اور سکھ شانتی سے سارا کام ہو گیا پوری دنیا میں کوئی حلہ نہیں ہوا امہ کا گمہ بن گیا اور پڑا پیسفل ٹرانزیشن ہوا ہے ایک ستر سال سے جو گند پڑا ہوا تھا کشمیر کے اندر وہ سال ہو گیا ایک ڈیسیزن کے قرن and that was only because of امیش شاہ جی اب اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ تین سالوں میں چار سالوں میں آپ نے دیکھ رہا چار سال ہو گئے اس چیز کو چار سالوں میں وہاں پہ سکھ شانتی ہے ترقی ہو رہی ہے لوگ خوش ہیں تو جب انہوں نے سارا گراؤنڈ ورک کر دیا اب انہوں نے ایک نیا چیز شروع کر دیا کہ بھئی پی اوکے اس میں بھی جو چوبیس سیٹس ہیں اس کی وہ ہمارے پاس پینڈنگ پڑی ہیں we are giving an open invitation to people in کشمیر آئیے یہ جگہ کو fill کر لیجئے چوبیس سیٹ ہم نے رکھی ہوئی ہیں پلس یہی پر بات ختم نہیں ہوتی ہم نے ایک سیٹ ان لوگوں کے لیے بھی رکھی ہے جو already وہاں سے دکھی ہو کر already بھارت میں آئے ہوئی ہیں پی اوکے سے جو پاکیسان occupied کشمیر سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے ایک سیٹ رکھی ہوئی ہے کہ آپ کی representation already بھارت کی سرکار نے آپ کے لیے رکھ دی ہے آئیے اس جگہ کو fill کیجئے سو ایک تو ہو گیا already present جو لوگ پی اوکے سائے میں سیر بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن اس میں ایک چیز میں اور ایٹ کرتی چلوں جو آج کی news ہے جو میں آج بھی دیکھ رہی تھے ہمارے ٹی وی پر آ رہی تھی کہ آپ کی جو courts ہیں انہوں نے 370 ہٹائے جانے کے اوپر جو سنوائی ہو رہی تھی وہاں پہ جو case لوگوں نے وہاں پہ کیے تھے اس کا جو result ہے وہ محفوظ کر لیا ہے اور اس کو منڈے کو شاید سنایا جائے گا منڈے آئے گا منڈے آئے گا اگر 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 سر یہ سارا کچھ الٹا کر دیا courts نے کیونکہ آپ کی courts یہ ہیں وہ independent ہیں جیسے آپ کی parliament ہیں یا جیسے اور چیزیں ہیں ہمارے ہاں ہم اس چیز کو دعوی نہیں کر سکتے ہماری چیز کو کوئی بھی دارہ پاکستان کا اور طرح سے کام کرتا ہے اگر ہو گیا تو اس کا کیا impact ہوگا اس پہ بھی آپ ضرور بات کیے گا اوکے آرزو جی پہلے بات ہے کہ جو ہم نے کیا ہے ابھی یہ ایک window دکھائی ہے امیشا جی نے کی تین سو ستر کے ٹائم پہ میں بولا تھا آج میں دوبارہ سے اس کی اوپر بول رہا ہوں that means کہ اب ہماری تیاری ہے groundwork ہو چکا ہے ترقی ہے اور جو پیو کے اور گلگٹ کے area کے لوگ ہیں وہ already وہاں پہ بول رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کی طرف ہمیں زیادہ ترقی دیکھتی ہے ہمیں وہاں پہ ملنا ہے that means both sides تیاری ہو چکی ہے groundwork is ready now جب آپ نے بولا کہ ہماری طرح سے تو ایک invitation open invitation ہے آئیے become part of us ہماری ترقی کا آپ بھی part بنیے ہم آپ کے لئے seat رکھی ہوئی ہے آ کے fill کر لیجئے یہ تو کام ہوگے ایک لیکن آپ نے بولا کہ supreme court کے اندر case چل رہا ہے وہاں پہ اگر ہار گیا کہ وہاں پہ اگر reverse کر دیا کہ تین سو ستر کو جو گھتم کیا ہے وہ غلط ہے تو کیا ہوگا جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے جو ساری میں نے اس کی proceedings کو میں نے follow کیا کہ وہاں پہ کیا جنہوں government کی طرف سے کیا بولا جا رہا ہے جو opposition ہے وہ کیا بول رہی ہے opposition کے پاس جواب ہی نہیں تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسی proceedings گئی ہیں یہ case ختم ہو جائے گا اور یہ permanently resolve ہو جائے گا کہ supreme court نے بھی مہر لگا دی کہ it was genuine and just کیونکہ پہلی بات یہ ہے تین سو ستر was a temporary provision in the constitution وہ کوئی permanent نہیں تھا it was temporary جو کی ستر سال سے temporary تھا کونسی ایسی temporary چیزیں جو ستر سال سے جائے گی آپ کا پرداد منتری ہو سکتا temporary جو ہے permanently ایک سال دو سال پانچ سال دس سال ہو سکتا تیس سال بھی نکال دے وہ آپ کی یہاں ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ temporary means temporary only temporary تھا ختم کر دیا تو اب even جو انہوں نے بولا کہ وہاں پہ ترقی نہیں آ رہی opposition نے بولا کہ وہاں پہ جیسے elections نہیں ہو رہے لوگوں لوگ لوگ ہیں ان کی representation نہیں ہیں اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ government کو بولے کہ بھئی یہ ایک just ہے آپ نے تین سو ستر ختم کر دیا لیکن آپ نے state کو بھی ختم کر دیا اس کو دوبارہ سے revive کیا جائے اس کو جو ہے elections کروائے جائیں اور اس کا ہمیں time frame دیجئے اب کتنی دیر میں آپ elections کروائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ آنے والا ہے کہ government کے اوپر pressure ڈالا جائے گا elections کروانے کے لیے اور government بھی وہ دے گی ٹھیک ہے جی 2024 کے election ہو جائے اس کے بعد ہم کشمیر کے بھی کروائے دیں گے تو that means اگلے چھے منہ سال میں وہاں پہ elections ہونے کی امید ہے that is what is going to happen reversal ہو جائے گا ایسا مجھے امید نہیں ہے اگر ہو بھی گیا اس کی بھی appeal ہو جائے گی اس میں کیا دکھر ہے ابھی اگر تین لوگوں کی bench ہے پھر ساتھ کی بن جائے گی وہ ہم نے پاکستان سے سیکھ لیا کہ bench کیسے بڑھانے ہیں اور کیسے bench کی وہ bench لگ رہا ہے بلکل صحیح لیکن سر اگر اس کا جو بھی result آئے گا اس پہ تو خیر ہم یقیناً discussion رکھیں گے آپ کے ساتھ اور ہونی بھی چاہیے چاہے وہ کسی طرف کی بھی آئے decision لیکن اس کے اوپر یقیناً بات ہوگی آپ کے خیال سے بہت سے changes ہم نے بھی دیکھے کہ 370 کے بعد جو کشمیر میں آئے جس میں کہ development کا کام ہوا جو gulf countries ہیں انہوں نے investment بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ وہ جو ایک پتھرہ ہوتا تھا پتھر شتر مہانے سب کچھ چل رہا ہوتا تھا تو وہ بھی رکا ہے مگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ کشمیر میں اس وقت بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس قسم کی لوگ ابھی بھی اٹھتے رہتے ہیں جو کہ state کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں اب چاہے وہ صحیح کر رہے ہو یا غلط یہ چیز تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم سنتے ہیں کئی انڈینز جو ہیں ان سے بھی میں نے سنایا کہ ابھی بھی وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس کے خلاف یعنی 370 کے خلاف بات کرتے ہیں ارجو جی دیکھئے میں نے شاہد آپ کی شو کے اوپری بہت پہلے ایک پر بات کری تھی ہم نے کہ آپ کو ہر country میں دونوں سائٹ کے لوگ ملیں گے جو پرو بھی ہوں گے اور اگینس بھی ہوں گے کئیوں کو تو انڈیا نام سی نفرت ہے بھئی اس کا تو کچھ کرنی سکتے نہیں اچھا لگتا ہے بھارو جو دفع ہو جہاں سے یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو آپ تو ایک بڑا آپ کو ہر country میں ملے گا بھارت کے اندر آپ کو موڈی سے گو لائک کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں ان کو ہیٹ کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں جتنا مرضی کام کیا ہو وہی حال کشمیر کے اندر بھی ہے so we have to concentrate کہ یہ ایک percentage آپ لوگ کتنے ہیں جو کی 370 کے against ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو percentage بہت کم ہے میں last year already میں نے کئی شوز میں بتایا کہ I was in کشمیر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھوم نہیں گیا تھا تو وہاں پہ جو لوگوں لوگ ہیں جب میں نے ان سے بات کری ہے میں صرف شردنگر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں even جو اندر گاؤں ہیں جہاں پہ ایپلز کے گارڈنز تھے میں وہاں پہ بھی گیا ہوں لوگوں لوگوں سے میں نے بات کری اور ان کا دو چیزیں ہیں جو وہ بار بار بہتے ہیں ایک ہم نے جو ترقی ابھی دیکھی ہے کشمیر میں ہم نے ستر سال میں نہیں دیکھی اور ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ بھارت کی سرکار یہاں پہ ترقی چاہتی ہی نہیں ہے یہ صرف ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے بھی وہ باتیں کو مان لیا بولا کس نے لوکل گورنمنٹس نے کہ بھئی یہ بھارت کی سرکار آپ کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا لیکن ہم نے تین چاہ سالوں میں جو یہاں پہ ڈیولیپنٹ دیکھی ہے ٹرین سسٹم شروع ہو گئے ہیں روڈز جو بن رہی ہیں آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے اور اتنی کنیکٹیوٹی بنا دی کہ بھی ایک کروڑ آدمی تو وہاں پہ گھومنے چلا گیا تو اب جو ایک کروڑ آدمی گیا ہے اگر وہ ایک ایک آدمی ایک ایک ہزار بھی وہاں پہ خرچہ کرے تو آپ سوچ کے دیکھئے ایک ہزار کروڑ روپے تو ان کی جیب میں چلا گیا میں ایک ہزار کروڑ بول رہا ہوں جبکہ یہ اماؤنٹ بہت بڑی ہو جاتی ہے وہ وہاں پہ ہوتلز بھی بہنگ گئے ہیں گھومنے پھرنے گیا ہے آدمی خرچہ ہی کرے گا دیس کروڑوں روپے جو ہیں ہزاروں کروڑوں روپے وہاں پہ فری میں وہاں پہ لوکل کرنسی میں لوکل لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو دو ترقی مل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے اگینس جائیں گے پتھراؤں کریں گے پاسیبل ہی نہیں ہے وہ پتھراؤں والے لوگ بہت کم پرسٹریج تھی جنہیں پیچھے سے سپورٹ ملتی تھی آپ کی طرف سے جو کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے بھی کئی بار پیسے وہاں پر ٹرانسفر کیے گئے تھے وہ ابھی بند ہو گئے ہیں تو اس لیے کہ پیسے ہوں گے تو ٹرانسفر کریں گے رب اب پیسے آپ کی اکاؤٹ بھی نہیں ہے سبھی تو آپ کی ویڈیوز جو ہے ایک سے بھی پانچ پانچ ہوگی ایک دن بھی تو میں سمجھ سکتا ہوں تو آپ سمجھیں دیکھیں میں سے پانچ کم ہوئی ہے سر اتنی لگ بھی پھینک رہے آپ بیٹھے گئے آپ بھی پھینک ہوگا چار چار ہوئی ہے چار تھی آ تین 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 مجھے تین دیکھ رہی چار دیکھ رہی مجھے سمجھ نہیں آرہا بھی کیونکہ میں بھی کانفرنس سے آیا ہوں میرا دیواغی گھوپا رہا ہے تو یہ جو چیزیں جو گراؤنڈ ورک پہ میں دیکھتا ہوں جو میں گراؤنڈ ورک پہ دیکھتا ہوں وہاں پر کی ڈیویلیپنٹ جو ہوئی ہے کشمیری بھی بانتا ہے کی ہمیں بیفکو بنایا ہمارے ہی اپنے جو یہاں پر لیڈر سے اوپر سے پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ بیفکو بنایا گیا یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں وہاں پر لوکل میں اس لئے نہیں بول رہا ہوں میں بھارتیے ہوں میں اس لئے بول رہا ہوں کہ میرے مجھے پھینکنے کی عادت نہیں ہے میں جو چیز دیکھتا ہوں میرے سامنے ہیں وہی چیز بولوں گا اور میرے خود کی دیکھی ہوئی چیز ہے وہاں نے بولا کہ پاکستان نے بھی ہمیں بیفکو بنایا کہ ہم کشمیری بنے کا پاکستان پاکستان تو بچالو ہمارا کیا کرو گے تم خود تو لائن پر لگے اور لٹرلی وہ لوگ بول رہے تھے کہ وہ خود تو آٹے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ کی حالت بھی ایسی تھی کہ آٹے کی لائن میں پتہ نہیں آپ گئی کی نہیں لیکن وہاں پہ لوگ باکستان میں لگے ہوئے تھے کیونکہ آپ کے پاس لوگ وہ تھا لنگر کھانا تھا وہاں پہ آپ کو کھانا مل جاتا تھا آپ کو آٹے کی لائن میں لگنا نہیں پڑتا تھا اب وہی معلوم ہے آپ نے کئی بار بتایا بھی مجھے سر میں نے سرونٹ رکھا ہے وہ اپنے لیے بھی لے آتا ہے میرے لیے بھی لے آتا ہے لنگر سے مگر سر ایک چیز اور سر آپ ہیں چائنہ میں تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں بات کروں اور اس کے اندر میں چائنہ کو نہ لے کر آؤں تو ایک خبر سر ہمارے آئی گلکت بلتستان کو لے کے ظاہر ہے جہاں کشمیر کی بات ہوتی ہے وہاں پہ گلکت بلتستان کی بات بھی ہوتی ہے اور کہا یہ گیا کہ گلکت بلتستان چائنہ کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان نے یہ خیر اچھا میں نے کسی اپنے دوست سے پوچھا وہ کلپ تھا میرے پاس اس نیوز پیپر کا اور اوپر نیوز پیپر کا نام نہیں تھا لیکن پوری ہیڈ لائن جو تھی نا وہ تھی وہ میں اگر آپ چاہے آپ کو بھی 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 سکتی ہو میں نے اس سے کہا یہ کون سے نیوز پیپر کی خبر ہے وہ کہنے لگا روزنامہ چرپائی میں نے کہی روزنامہ چرپائی یہ نا ہم لوگوں کا ایک لوکل جوک ہے کہ جب اس طرح کی کوئی نیوز آتی ہے جس نیوز پر کچھ سمجھ نہیں آتی کون سا ہے تو بارال انہوں نے یہ بڑی دھڑلے سے یہ خبر لگائی اپنے پیپر میں دو دن پہلے کہ جی پاکستان نے گلکت بلتستان چانہ کو دے دیا ٹھیک ہے اس طرح لکھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا ہے تو آپ کے خیال سے کیا ایسی کوئی نیوز ہے یا ایسا کچھ possibilities ہیں کیسا ہو جائیں ایسی نیوز ہے اور یہ بات چائنہ میں بھی چل رہی ہے یہ بھی میں نے چار یا پانچ مہینے پہلے ایک ویڈیو میں بنایا تھا میں نے آپ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ پاکستان سوچ رہا ہے کہ اگر میں یہ ایریا گلگٹ کا چائنہ کو دے دوں تو مجھے اس کے بدلے میں billions of dollars مل سکتے ہیں ہاپیس آنے کا کوئی امید ہے نہیں اس کو اور جیسے ہی ہمیں یہاں پہ لیتھیم ملا ہے اپنے کشمیر کے ساتھ جمہو ایک ایریا میں ہمارے یہاں پہ لیتھیم ملا ہے تو چائنہ کو لگتا ہے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ پر گلگٹ کا ایریا ہے وہاں پر بھی لیتھیم ملنے کی امید ہے اس لئے انہوں نے بھی ایک trade کی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ ہمیں گلگٹ کا ایریا دے دیجئے ہم آپ کے لونز کو ماف کر دیں گے اور پاکستان کو آج جو مرضی بیچ دیجئے اگر آپ نوکلئر بومب اپنے بیچنے کو تیار ہیں آپ نے بارڈر کے اوپر جو آپ کے واگا بارڈر کے اوپر آج ہی اپنے ایک نام سنا ہوگا شاید پتہ نہیں آپ کو جانتے نہیں جانتے ہمارے ایک میجر ہیں مجھے لگ رہا تھا کیونکہ ہمارے میجر ہیں تو آپ کا ہوتا نہیں ہماری میجروں کی ساتھ بات ہو جائے تو انہوں نے ان کا ایک ٹویٹر اکاوٹ ہے چھوٹا سا انہوں نے اس کے اوپر ویڈیو لگائی تھی آپ کے جو واغاب آرڈر کے اوپر جو آپ کے آتے ہیں وہ لات اٹھا اٹھا کے جو ریٹریٹ کرتے ہیں وہ شاید مجھے لگتا ہے آج آئے نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کی شادی میں گئے ہو تھے اس ساری کی ساری ٹیم تو آپ نے شاد دیکھا ہوگا آپ کو پتا یہ وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے ہاں وہ میجر گوھر آوارڈر نہیں لگائی تھی وہ والی جو ہماری میجر گوھر آوارڈر ہے یہاں پر تو انہوں نے دکھایا کہ آج ہو سکتا ہے کہ آج ریٹریٹ نہ آئی ہو کیونکہ وہ سارے کی سارے فوجی وہاں پر فری میں کھانا کھانے چلے گے انہوں نے پچاس سو سو روپے دے بھی جائیں گے تو یہ تو حالت ہے آپ کی آرمی کی اور کیا بولنے لگی مگر سر میں یہ بولنے لگی تھی کہ وہ تو ٹھیک ہے سر کہیں نہ کہیں سے تو کمائی کرنی ہے کوئی بات ہی وہاں خالی کھڑے رہتے تو سوچا چلو شادی میں بھیج دیتے ہیں اب اس کے اوپر اگر میجر صاحب کوئی برا لگ رہا ہے تو کوئی بات ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن سر میں یہ پوچھے تھی آپ سے کہ ایک ایسا ایریا جو جس کے بارے میں ایک دوسری کنٹری بھی دعویٰ کرتی ہو چاہے وہ آپ کے پاس ہو یا ہمارے پاس ہو ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی اس طریقے سے کسی تیسری کنٹری کو دیا جا سکتا ہے آپ کی دیکھیں ابھی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہم لوگ بھارت میں کبزہ کبزہ کس کے پاس ہے وہ جگہ کس کو بیلان کرتی ہے دوسری بات ہے کبزہ کس کے پاس ہے اس کے اوپر ہولڈ آپ کا ہے آپ کی تو چیز نہیں ہے آپ کسی کسی کو دے دو گے آپ کو بیلیم سو ڈالر لیکن مجھے لگتا نہیں کہ آپ گل 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 کو لیکن لیکن سر اتنا سر ہم بھی کچھی گولیاں جیسے بولتے نا نہیں کھیلے وہ میں آج ہی دیکھ لیا وہ میں نے آج ہی دیکھ لیا واغ بورڈر پہ آپ کی ٹی آئی نہیں وہ فری کا خالہ خالے گئی ہوئی ہے تو کتنی کچھے گولیاں ہیں وہ دیکھ کشمیر مووویز میں ہوتا ہے ایسا ہی ہو گ تو یہ جو ہو گ گ بھارت کی سرکار نے بنا دیا ہے گ کشمیر کے ساتھ بھی جب میں گیا ہوں وہ پہ بورڈر کے اوپر بڑی بڑی سکرین لگائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بھارت ترقی ہوئی ہے بھارت کے اندر کمپیریزن میں لوگ ہی ویدرو کرنا شروع کرتے ہیں جیسے پہلے ہمارے کشمیر میں بھی جو پتھراب ہوتا تھا گورنمنٹ کے خلاف پرسیشن ہوتے تھے کیوں ہوتے تھے کیونکہ ایک پرسپیکٹیو تھا کہ یہاں پر کچھ ہو نہیں سکتا اب اس لئے ہوتے تھے اب وہ دیکھ رہے ہیں موڈی جی بولیں گے بھائیوں بہنوں ہم نے پیوکے کے اندر جنڈا لہرہ دیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اتنا آسان نہیں ہے جنڈا لہرہ دیں گے لیکن دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ بتاتی چلو اب آٹے کی لائن نہیں لگتی سر اور ویسے بھی یہ جو ڈسپیوٹ ہے ساری آمن کے ساتھ ہلو ہونا چاہیے پھر جس کا مرضی فلیگ لگے اس پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو وہ کیا چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے لیکن سار لازٹ میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں وہ یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انڈیپیننٹ کر دیا چاہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ بزنس کرنا چاہے رہنے کی بات نہیں ہو رہی ایک الگ سٹیٹ بنا کے ایس یہ مینڈ سیٹ بھی موجود ہے کشمیر کے اندر کہیں آپ چاہے انکار کریں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی سٹیٹ کی جو بھی سمانے پانی ہے یہ بھی آپ نے سنا ہے کبھی پہلے بات ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے پہلے پہلے اپنا جو پاکستان لکھتے ہیں وہ بھی آپ کو آلاؤڈ نہیں ہے تالیبان نے آرمی کو بھیجیے تاکہ پہلے پہلے یہاں سے کھانے پینے پیچھے دوسرا جو آپ بول رہی ہیں کہ پانی کی لڑی نہیں ہے کشمیر یہ شروع سے ڈیسپیوٹڈ ہے 47 سے کیونکہ آپ نے سیاپ ڈالا جب ہم نے 47 میں ڈیویزن کر لی آپ کا جس جدھر جانا ہے وہ چلا جائے اب 47 میں کشمیر کے جو کینگ ہے اس نے جب بول دیا کہ میں بھارت کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں کام ختم ہوگے تو آپ نے ڈیسپیوٹ ڈالا کیونکہ یہ مسلمان ایریا ہے ہمیں چاہیے ہمیں ہائیدارواد بھی چاہیے جونہ مار دے گا جس نے بولا تھا آپ بڑے سٹروم کنٹری ہیں پاکستان کی آپ پلیز ہماری سپورٹ کیجئے ایک بھی آدمی آگے نہیں آیا سپورٹ کرنے کے لئے ٹویٹر کے اوپر لیکن ہمارے سوالوں کی سپورٹ تو کری نہیں ایک بھی آدمی پہنچان نہیں وہاں پر اور یہاں پہ گھوڑوں پہ جا رہے تھے ہم جا رہے ہیں پیلسٹین کو بچانے کے لئے یہ ہی کام کر سکتے ہو تو اس لئے ہمارے لئے آسان نہیں بڑا آسان کشمیر پانی کی پرولم نہیں پانی تو چائنا سے بھی آتا جو بڑی بڑی ندی بھارت میں آتی ہے یہ ٹریٹی ہیں اب ہماری بھارت کی آپ کے ساتھ ٹریٹی ہوئی ہوئی ہے جہاں پر ہندو یہ سناتن دھرم دوسرا مرنا نہیں چاہیے ہم خود مر جائے میشک تو آپ کو پرولم پانی کی ہونی نہیں چاہیے ہم دیسائیڈ کریں کس پانی جائے گا بھارت نے آپ کے ساتھ پانی دی رہے ہم نے بریک نہیں کیا اگر سپوز کشمیر آپ پاس ہوتا کیا آپ 80% پانی ہم دی کبھی بھی نہیں تھا یہ ہندو ہی پاگل ہے سناتن والے لوگ پاگل ہوتے ہیں 80% سر کی ہوت دے دیں گے اس لئے میں کہ رہی ہوں 50% 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 اورا چاہیے ہوگی سر وہ وارٹر پہ ہوگی یہ بھی بات کی جاتی ہے اس لئے بھی میں نے اس بات کو اٹھایا کہ یہ جاتا ہے دستان پاکستان میں جو اگلی جنگ ہوگی وہ پانی پہ ہوگی ہر وقت پانی کا کچھ پڑا رہتا ہے ڈیشو پیگی اس ور as your wish is concerned آپ بھی چاہتی ہیں کہ کشمیر انڈیپنڈنٹ ہو جائے وہ سارا area جو آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پانی کس کو دینا کس نہیں دینا کشمیر میں ایسا کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا میں وہ پہ گیا ہوں دیکھا ہے لوگوں سے بات کری ہے وہ بہت خوش ہیں اور وہ کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہتے اب تو وہاں پہ جو لوکل youth ہے انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا ہی ہم تالیبان سے سیکھ رہے ہیں کی امن کیسے ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ امن کیسے رکھا ہوا ہے گولی گالی چلائی بینا وہ کیسے ویسٹن بورڈر پہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں ہم بھی دوسروں سے سیکھ سیکھ ہی سناتر میں چیز ہوتی ہے کہ کہ ہر موڈی جی کی سپیچ آپ بھی سنے گی رات کو آٹ بجے سیر وہ جیسے ہم چھوٹے ہوتے تھے سکول سے آتے تھے اور کسی بچے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے بچے دیکھیں بھارت کو دکال دیا اب ہماری تالیبات کی سرکار آگئی ہے اب یہ سارے کشمیر ہمارے پاس آئے گا میں کھل ویڈیو سے کی ہر ایک ذمہ نہیں ہوں میں تو اس کی بھی ریسپونسیبیٹی نہیں لیتی کہ میں گھر کے اندر کوئی کیا بات کر رہے لیکن میں نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا اور نہ کروں گی تالیبان کو اور نہ ہی ٹی ٹی پی کو اور ہاں ٹی ٹی ہمارا ہی فائدہ ہے ہمارے فائدہ کیجئے اگلی پیسہ ہوگا تو ہمیں دے گا نا چائنہ والے مجھے ہروز بولتے ہے کہ بھئیہ آرزو کو بولو ہمارے پیسے دے دے اور ہماری حالت خراب ہے اور اس لئے تمہاری بھی فیس کی پیسے نہیں آرہے کچھ سال سے وہ سن رہے یہ چیز آ جائیں گے ٹھیک ہے نا بیس سال سن لے ایسی کیا بات ہے بیس سال کیوں نکل جاتے پتہ بھی نہیں لگتا چائنہ کا دیوالیا نکلا تو پاکستان ہی اس کا ریزن ہوگا اور کوئی ریزن ہی نہیں سر یہ آرٹ ہے ہمیں مانگنا آتا مانگتے نا ہمارے تو کچھ یوٹیوبر بھی ایسا مانگتے کہ بچار ایڈیا سے پیسے بھیجنے شروع جاتے لوگ اور کون کون سی ڈیفرن کنٹریز میں بھیج رہے اور مجھے حیرت ہے کہ ٹھیک ہے ویڈیو بنانا اپنی جگہ ویڈیو پر بات کرنا لیکن کچھ لوگ بیج رہے ہو لیکن مجھے سمجھ آ رہی کہ پاکستان میں پیسے آئی نہیں سکتا اگر کوئی ایک روپیہ بھی بیج چاہے تو پاکستان میں آ سکتا تو ایڈو نو کہ وہ فورن میں فورن میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے لوگوں نے وہاں پر پیسے لیتے ہیں اور اپنے گھر بھر رہے ہیں کسی کی help نہیں ہو رہی تو بیو کوف بھارتی ہو جو پیسے بھیج رہے ہو پاکستان کو آپ کو کب آئی گی اور یہ بیو کوف کرنی بند کرو وہ اپنے گھر بنا رہے ہیں کسی تانیوں کا فرض ہے انہیں خود کرنا چاہیے بجا اس کے کسی دوسرے سے کہیں کہ آپ کر دیں this is very wrong میں کبھی اس چیز کو appreciate نہیں کرتی نہ کبھی support کرتی ہوں thank you so